ویلکم ٹو آور اوفیشل یوٹیوب چینل تاریخی ٹی وی ایف سکسٹین پاکستانی فضائیہ میں ریڈ کی اڈی کا کردار ادا کرتے ہیں ایف سکسٹین پاکستان کا وہ تیار ہے جو کہ دشمن کے ساتھ ہونے والی جنگ میں اہم کردار ادا کرے گا ایف سکسٹین تیارے کے اب تک پاکستان میں دس حد سے پیش آ چکی ہیں جن میں کچھ پیلٹ محفوظ رہے تو کچھ شہید ہو گئے پاکستان میں ایف سکسٹین کا پہلا آدھسہ 18 دسمبر 1986 میں پیش آیا تھا یہ جاز ایف سکسٹین بی بلوک کا تھا سرگودہ کے قریب پیش آنے والا آدھسہ جس میں دونوں پائلٹ محفوظ رہے ان میں سے ایک سکارڈن لیڈر فیض عالم تھے دوسرا آدھسہ 19 اپریل 1987 کو ہوا تھا یہ تیارہ ایف سکسٹین بی بلوک کا تھا اس تیارے کو آدھسہ تب پیش آیا جب ونگ کمانڈر احمد جاوید نے غلطی سے اپنے ای کو پائلٹ کے جاز پر فائرنگ شروع کر دی ان پائلٹ کا نام شاید سفدر خان تھا اس آدھسے میں پائلٹ مکمل محفوظ رہے ایف سکسٹین کا تیسرا آدھسہ 4 ستمبر 1989 میں ہوا تھا یہ آدھسہ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے ہوا تھا یہ جاز عوام میں اچانک بند ہو گیا یہ تیارہ سرگودہ بیس کے قریب گر کر تباہ ہو گیا اور سکارڈن لیڈر زفر ایسن شہید ہو گئے چوتھا آدھسہ 19 جون 1991 میں ہوا یہ آدھسہ کامرہ میں ٹریننگ پرواز کے دوران پیش آیا تھا اس آدھسے میں جاز اچانک بند ہو گیا اور پائلٹ حسن رزا کو ایجیکٹ کرنا پڑا اور جاز زمین پر گر کر تباہ ہو گیا پانچوہ آدھسہ 27 اکتوبر 1991 کا ہوا یہ آدھسہ اٹک کے قریب دوران پرواز پیش آیا تھا اس جاز کا انجن پوری طرح فیل ہو گیا اور سکارڈر لیڈر ندیم انجم نے انجیکٹ کر گیا اور پوری طرح محفوظ رہے اس جاز کے انجن کے فیل ہونے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ معمول کی انسپیکشن کے دوران جاز کا کوئی پھرزہ اپنی جگہ موجود نہیں تھا ایف سکشٹین کا چھٹا آدھسہ 10 نومبر 1993 کو پیش آیا تھا یہ تیارہ بھی بی بلوک کا تھا یہ آدھسہ تیارے کے ساتھ پرندہ ٹکرانے کی وجہ سے پیش آیا تھا دورانے پرواز ایک پرندہ تیارے کے ساتھ ٹکرا گیا اور تیارہ اچانک تباہ ہو گیا تیارے میں موجود پائلٹ نے بروقت ایجیکٹ کر لیا اور جان بچا لی ایف سکشٹین کا ساتھوہ آدھسہ 22 اکتوبر 1994 میں پیش آیا تھا یہ جاز اے بلوک کا تھا یہ آدھسہ بھی تیارے کے ساتھ پرندہ ٹکرانے کی وجہ سے ہوا تھا پائلٹ نے بروقت ایجیکٹ کر لیا اور محفوظ رہا تیارہ زمین پر گر کر تباہ ہو گیا آٹھوہ آدھسہ 17 مارٹ 1994 کو پیش آیا تھا یہ جاز ایف سکشٹین اے بلوک کا تھا یہ آدھسہ نور خان ایر بیس کے قریب کچھ ٹیکنیکل ایشیوز کی وجہ سے پیش آیا اور پائلٹ بروقت ایجیکٹ نہ کر سکا اور شہید ہو گیا نوہ آدھسہ 17 جولائی 2009 کو پیش آیا یہ جاز بھی اے بلوک کا تھا یہ آدھسہ سرگودہ کے قریب علاقہ نور پور میں ٹریننگ کے دوران ہوا اس تیارے کو سکارڈن لیڈر غلام نبی اڑا رہے تھے اور یہ اس آدھسے میں شہید ہو گئے دسوہ آدھسہ 10 مارچ 2020 کو ہوا تھا یہ تیارہ ایف سکشٹین اے بلوک کا تھا یہ آدھسہ پاکستان کی دارالحکومت اسلام آبادی قریب شکر پڑیا میں پیش آیا اس جاز کو ونگ کمانڈر نومان اکرم اڑا رہے تھے تیارہ آبادی کے اوپر تھا جب یہ حادثے کا شکار ہوا تھا ونگ کمانڈر نومان اکرم نے آبادی کو محفوظ رکھنے کے لیے جان کی قربانی دے دی اور جاز کو دور پاڑی علاقے میں جا کر تباہ کر دیا اور شہادت کی ردبے پر فائز ہو گئے یہ جاز 23 مارچ کو ہونے والی پریڈ کے لیے پریکٹس کر رہا تھا ناظرین ایف سکشٹین تیارے امریکہ نے پاکستان کو 1981 میں دینا شروع کیے تھے یہ تیارے امریکہ نے اپنے مطلب کے لیے دیئے تھے جو کہ پاکستان اگوان بارڈر کے قریب اگوان لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے فرام کیے گئے تھے وقت کے ساتھ ساتھ ایف سکشٹین پاکستان میں اہم ہوتے گئے پاکستان نے ایف سکشٹین کو لو سی کی حفاظت کے لیے بھی استعمال کیا کارگل کی جنگ میں بھی ایف سکشٹین نے اہم کردار ادا کیا نائن الیون وقت کے بعد امریکہ کی جانب سے ایف سکشٹین تیارے مزید پاکستانی فضائیہ کے حوالے کیے گئے پاکستان نے امریکی ساکتہ ایف سکشٹین پر انعصار کم کرنے کے لیے پاکستان نے چین کے ساتھ مل کر جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارے بنائے جو کہ پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے کافی مقبول ہے ایف سکشٹین کی کامیابی کی سب سے بڑی مثال ونگ کمانڈر ابی نندن ہے جو کہ بھارتی پائلٹ تھا ایف سکشٹین تیارے نے بھارتی تیارے کو مار گرایا جب بھارت نے پاکستان میں ائر سٹرائک کی اور پھر جلدی جلدی واپس جل گیا دوبارہ بھارتی جاز پاکستان کے عدود میں داخل ہوئے تو اس بار پاکستانی فضائیہ کے ایف سکشٹین نے بھارتی تیارہ میگ 21 کو گرایا اور اس میں موجود پائلٹ ونگ کمانڈر ابی نندن نے ایجیکٹ کر لیا اور وہ پاکستانی عدود میں آگ گرے ونگ کمانڈر ابی نندن کو گرفتار کر لیا گیا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں اللہ حافظ